یہ ہے پرائیم نیوز کیونکہ سچ ضروری ہے بہت سواگت ہے آپ سبی کا آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بحث میں ہوں جبار خان چرشہ پر چلنے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اس وقت دیرادون سے اترہ کھنٹ سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ کیابنٹ کی بیٹھک ختم ہوئی ہے کئی پرستابوں پر آج کی اس کیابنٹ کی بیٹھک میں مہر لگی بشیش ادھیا دیش نکائوں کو لے کر کے پاس کیا گیا ہے آج کی یہ کافی اہم بیٹھک تھی جو کی چل رہی تھی اور اس وقت یہ کیابنٹ کی بیٹھک ختم ہو چکے نگر نکائے ہوں پرادی کرڑ کا بشیش ادھیا دیش اس میں چرچہ کا بشیش تھا مہتپور طریقے سے وہ پاس ہو چکا وکرم سریبان صاحب ہمارے سمبادت ہاں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں وکرم کیا کیا فیصلی ہوئی؟ جہاں دیکھیں بالکل سب سے مہتپور جو فیصلہ تھا جس کا ڈرس سرکار کو تھا ملین بستیوں کا جو گھوٹ بینک ہے وہ کہیں چھٹک نہ جائے اس کو لے کر کے جو آج سرکار لے کر کے آئی ہے اس میں سیدھے طور پر ملین بستیوں کے جو دھستی کرن کا جو معاملہ تھا اس میں ملین بستیوں کو راحت مل گئی ہے اور جو دوہزار سولہ کی نیم آولی تھی نئی نیم آولی جب تک نہیں بنتی ہے اس پر ہی جو ہے راج سرکار کام کرے گی کیونکہ دیکھیں سب سے بڑا جو خطرہ منڈرہ سرکار کے سامنے اور جو ملین بستیوں کے سامنے کیونکہ دیکھیں ہجاروں کی سنچہ میں ملین بستیاں جو ہزتی کرن کا آدیس جو ہے نوٹس ان کو جاری کر دیا گیا تھا اور اس پر جس طرح سے اترا کنکی کے رازانی دہرہ دون میں جس طرح سے راج نیتی ہو رہی تھی چاہے وہ بھارٹین سا پارٹی کا ودایہ کو چاہے وہ کانگریس کا پورو ودایہ کو جس طرح سے سمرتن جو ہے سیدھے طور پر وہ وپکشیوں کو مل رہا تھا اس پر سرکار کے سامنے بھی بڑی چنتہ تھی اور سنگٹن کے سامنے بھی بڑی چنتہ تھی تو زاہر سی بات ہے راہت کے طور پر آج ملین بستیوں کے دھوستی کرن پر کہہ سکتے ہیں آپ کی سرکار نے جو ہے اپنا ایک نیا فارمولا نکالا ہے اور دھوستی کرن نہ ہو اس کو لے کر کے جو ہے سرکار نیا اپڈیادیش لے کر کے آئی ہے سوالے بہت شکریہ وکرم ان تمام جانکاری کے لیے تو نگر نکال اوم پرادی کرڑ کے لیے جو بشیش اپڈیادیش تھا آج سرکار نے اسے پاس کر دیا یہ کافی بہت سکور اور اہم سرکار کی کاربنٹ کی بیٹک کی جو کہ اس لئے ختم ہوئی اور جیسا کہ وکرم صرف اس کی تفصیل اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا رہے تھے آپ تک پہنچا رہے تھے انیس سو ستاسی کا وقت جب پور پڑھار منطری سورگے وی پی سنگھ جب چناوی سبحاؤں میں جاتے تھے تو اپنی جیب میں ایک پرچی رکھے ہوتے تھے اور بوفورس کا ذکر کرتے ہوئی پرچی کو بار بار ہاتھ میں نکالتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے شاید ان کے پاس میں بوفورس دیل میں وہ سارے کے سارے نام ہیں اس وقت بوفورس دیل راجیو گاندی کی سرکار بھی ہوا تھا مگر راجیو گاندی کو بوفورس دیل کے بہانے جس طریقے سے گھوٹالوں کے آروپوں میں وی پی سنگھ اور وی پکش نے مل کر کے گھیرا یہاں تک کہ راجیو گاندی کو اپنی سرکار گوانی پڑ گئی رفیل ڈیل یعنی کہ بوفورس ورسس رفیل کیا اب ہونے جا رہا دوہزار انیس کے اندر کیا راہل گاندی نے جس طریقے سے پردار منطری نرندر موڈی اور نرملا ستہ رمن کو گھیرا رفیل ڈیل کے مددے پر کیا اب وہ مددہ سنسد سے لے کر کے سڑک پر گلی محلوں میں وہ مددہ چرچہ کا وشے بنے گا سرکار کو گھیرنے کی کوشش کانگریس پارٹی ہر جگہ پر کرے گی اور یہ دوہزار انیس کا کیا یہ ایک بڑا مددہ ہوگا کیونکہ دیو بھومی میں رفیل ڈیل کے سہارے وہاں کے پرباری انگریہ نارائن نے مورچہ کھول دیا آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے اس کے سارے پہلوں پر ہماری نگاہ ہوگے ہمارے ساتھ کچھ خاص بیمان ہوگے مگر اس سے پہلے جلدی سے نگاہ ڈال لیتے ہیں کیا کچھ رہا ہوتا رکھڑ میں رفیل ڈیل کو لے کر کے کانگریس کے تیاریوں پر کانگریس کا پرباری بننے کے بعد انگریہ نارائن سنگھ آج پتر کاروں سے روبرو ہوئے انگریہ نارائن سنگھ نے رفیل ڈیل کو مہا گھوٹالا بدھاتے ہوئے پردان منٹری نارین ریموڈی اور امبانی کو آڑے ہاتھ ہو لیا انگریہ نارائن سنگھ نے سپشٹ کر دیا کہ وہ دوہزار انیس کے لوگ سبح چنا میں رفیل ڈیل کے بہانے بی جے پی کو اترا کھن میں دھیریں گے سینسر نیوشواز پرستاو کے دوران راہل ڈیل نے جس طرح سے رفیل ڈیل کو لے کر پردان منٹری نارین ریموڈی کو چوکی دار نہیں بلکہ بھاگی دار کرا دیا اس کے بعد سے اب کانگریسی بھی راہل ڈیل کے مشن 2019 کے تحت رفیل ڈیل کو مکھی مددہ بنا چکے ہیں پشلے دو دنوں سے دہرادون میں مورچہ سمحالے بیٹھے کانگریس پرمہاری انگریہ نارائن سنگھ نے آج پہ سوارتہ کرتے ہوئے سیدھے طور پر راہل ڈیل کو لے کر پدان منٹری موڈی اور امبانی کی خلاف مورچہ کھول دیا ہے سرکار اسکاروں روپ ہے کسی بھی اس میں ہم لوگ جاتے تھے کس اور سسٹم چھوٹے موٹے لگا دیے جائیں کسی لئے وہ جب تک پروسیجن میں تھا تب ہی تک ہم لوگ سرکار چلے گئے اور ہمارے موندی جی سرکار آگئے اور جیدہ کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کافی انہوں نے یادرائیں کی تمام سمجھوتے کی اس لئے سمجھوتے میں یہ گرافیل بھی سمجھوتا ہوا پرزکار صاحب ہڑ گئے سیتا رمندی آئیں اور اس کے بعد سولہ سو سکر کروڑوں میں انہوں نے ابھی جب پارلیمنٹ کے سوال آیا یا ہو بھی آپ کے تمام ہمارے تکرہ ساتھی جو پوچھتے رہے کسی کریسی گوپنیتا کے نام پر کانگریس کا دعویٰ ہے کہ ان کے کارکال یعنی دوہزار بارہ میں جب یہ ڈیل ہو رہی تھی تب ایک راپیل کی قیمت ماتر دو سو چھبیس کروڑ روپے آ رہی تھی انڈی ایس سرکار کے سمجھ جو ڈیل ہوئی اس کے انسار اسی راپیل کی قیمت سولہ سو چالیس کروڑ روپے بھی جا رہی ہے تو آپ نے یہ ریپورٹ دیکھی سیدھے چرچہ پر چلتے ہیں ان کا تعروف آپ سے کراتے ہیں مارے ساتھ میں شپرسہ سیموال جی ہیں ورشت پترکار آپ کا سواگت ہے ساتھ میں سباش برتبال جی ہیں پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کی اور تاہیر علی ورشت نیتا کانگریس پارٹی کی شربات میں اس چرچہ کی سباش برتبال جی آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کیا بھارتی جنتہ پارٹی زفیل ڈیل کے مددے پر دو ہزار انیس میں بیک فوٹ پر ہوگی کیونکہ راجیوں میں بھی کانگریس پارٹی نے اس ایشو کو اٹھانا شروع کر دے اترہ کھڑ میں آپ کے سامنے آج جب آپ آئے دیکھیں کانگریس کے پاس حال خلال نہ تو دیش میں کوئی کام ہے نہ اترہ کھڑ کے اندر کوئی کام ہے اس لئے وہ اس طرح کی چیزوں کو لے کر ایک بار پنے منسٹری میں آنے کا پریاس کر رہی ہے اور اسی لئے دیکھیں اب سنسد میں جب بری قدر جو ہے موکی کھائی ابشباس پرستاو جو ہے وہ گر گیا تو پھر جو ہے اب یہ ابشباس پرستاو کی بات نہیں شباس پرستاو کی بات نہیں شباس پرستاو کی بات نہیں کیا میرا سکیدہ سکتا ہے کیا یہ دو ہزار انیس میں وہ فورس کی جن کی طریقے سے رفیل کا جن ہوگا کیونکہ سرکار کے ویروت میں وپاکشی سے مددہ بنائے گا آپ مانتے ہیں ایک مددہ بننے جا رہا یا بن چکا رفیل کا جن کیوں ہوگا آپ بتائیے نا یہ ڈیل تو کانگریس سرکار نے دو ہزار سولہ میں سویم پرانس کی کمپنی کے ساتھ کیا تھا اور دو ہزار ساتھ سے لگاتار جو ہے وہ اس ویسے کو لے کر کانگریس کی سرکار اس ویسے پر کام کر رہی تھی اب دیکھیں اب جو دو ہزار اٹھارک جو جو نئی ڈیل جو ہے ہم نے اس کے ساتھ پرانس کی کمپنی کے ساتھ کیا ہے ہماری ڈیل کی سرکار نے اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اگر آپ یہ کہیں گے کہ صاحب یہ کوسٹ وائز جو ہے اور یہ اتنا کیوں ہے اس کا سنتوز جنگ جواب جو ہے سرکار نے پارلیمنٹ میں رکھنے کا کام کیا ہے لیکن آپ دیکھیں جو پرانی ڈیل تھی اس میں کہیں جو ہے تقنیکی حسطان سرنہ کا کوئی سمجھو دا نہیں تھا اس میں جو ہے بہت سارے ایسے جو ایکوپنٹ بہت سارے ایسے جو آگنے آستے ہیں آپ جاتھ ہومورٹ کر کے نہیں ہیں بہت سارے جو سباش برتوال جی سباش برتوال جی میں بہت سامام کے ساتھ ہوں گا شاید آج آج کا سباش برتوال جی آپ بہت اچھی طریقے سے ٹی وی ڈی بیٹ میں بیٹھتے ہیں بی جے پی کی پکش کو رکھتے ہیں سپرانگلی آپ رکھتے ہیں مگر آج شاید آپ کا ہومورٹ نہیں ہے تقنیکی طور پر تقنیک کے آدھان پردان کی بات پہلے انارکا جو کمپنی تھی ایو پی اے کے وقت میں اس وقت کیا تھا اب کیا ہوگا تقنیک کا آدھان پردان ہوگا نہیں ہوگا رفیل ڈیل پر قیمتوں کے بارے میں سرکار نے کیا کچھ کہا ابھی قیمتوں کے اوپر سے کوئی پردہ ہٹا ہے نہیں بہت ساری ایسی پوائنٹ ہیں میں اس پر بات نہیں آوں گا میں ابھی یہ تو تاہر علی جی میں آ رہا ہوں آپ کی طرف میں صرف اتنا سمجھنا چاہ رہا ہوں پہلے تقنیک کی حسان ترد کا کوئی بسہ نہیں تھا پہلے ہی تھا صرف پہلے تھا اب نہیں پہلے تھا ہم نے تقنیک کے ساتھ جو ہے ڈیل کو انجان تقنیک کی آدھان پردان کا پہلے تھا اب نہیں ہے خیر اس کی میں بفورس کے طریقے سے جو جنت راجیو گاندی کے صاحب نے کھڑا تھا اب ایک ایسا ہتھیار آپ کے صاحب نے لگا ہے جس کو چناؤں میں بھنانے کی کوشش کرے گی راجیو میں آپ اسے لے کر کے جا رہے ہیں مگر مطلب یہ ہے کہ رفیل ڈیل کے سارے آپ کی پوری جو سمیقرن بن رہی ہے وہ رفیل ڈیل کے سارے نہیں دیکھئے یہ چناؤں ہی ہتھیار نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے یہ دیس کی رکھچہ کا معاملہ ہے اگر ہم اس میں ہی جھوٹ بول کے اور سب کام الٹے سیدھے کریں گے تو یہ ہمارے دیس کے ساتھ ایک سب سے بڑی دیس وقتی کا معاجرہ کر رہے ہیں یہ بارپیمدہ پارٹی اور جس طرقے کی بات ابھی ہمارے پینلیسٹ نے کہی کہ جو وصوات مت ہم لے کر آئے وہ وصوات مت لے کر آنا ہمارا وصوات مت لے کر آنا ہمارا وہ مجبوری تھی کارن یہ تھا چھوٹ دیجئے مانیے ہمارے پردار منٹ میں آج جائے نہیں رہا ہوں چھوٹ دیجئے پارٹین میں کیا ہوا سن لیے سن لیے چونکہ ریکارڈ نہیں ہوا کرتا تھا آج ہم نے صدن میں گھیرا اور صدن میں ہم نے انہیں کہا سن لیجئے سن لیجئے میری بات پوری ہم نے صدن میں انہیں گھیرا ہے مانیے راول گانی جی نے انہیں کہا ہے کہ جو سودا میں کہتا ہوں پینلسٹ جی ہمارے جو بولا ہوں نے کہ دوزار سولہ میں ہم نے کہا تھا دوزار سولہ میں انہی کی سرکار تھی دوزار آٹھ میں جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا فرانس کے ساتھ میں وہ پانسو پانسو چھبیس کور کا ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا چھک ہے چھک ہے اور میں میں آپ کو یاد دینا چاہتا ہوں کہ اگر جیسے دیش کی رکھشہ کے بارے بھی کہتے کہ ہم نہیں بتا سکتے ہماری رکھشہ منٹری نے بھی کہا ہمارے پردار منٹری نے بھی کہا کہ ہم اسے ہم اسے پبلیکلی نہیں کر سکتے میں بتانا چاہوں گا کہ جو جو ہم نے قیمت تیہ کی ہے اسے کہیں جاہر کرنے میں دیش کے سامنے رکھنے میں کوئی کہیں حرج نہیں ہے یہ ایک صدر میں بات رکھی گئی اور میں کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے سندے کے گھیرے میں ہمارے پردار منٹری جی اور ہماری کیندر سرکار آ رہی ہے اور ہماری رکھشہ منٹری جی آ رہی ہے میں کہوں گا کہ تین سو پرسنٹ بڑھا گیا کیا مجبوری تھی کیا مجبوری تھی کہ تین سو پرسنٹ بڑھا کر وہ سولہ سو سکتر قرور کر جیا گیا وندو کو لے کر ہم اگلے راؤنڈ میں چرچہ کریں گے مگر جو ہماری پرسنٹ ہماری سرکار پارٹی کریں صاحب چناوی مددہ نہیں ہے یہ تو دیش کا مددہ ہے کس طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہتھیار مل گیا کانگرس پارٹی کو کیا بی جے پی کے لیے بی جے پی کو بیک فوٹ پر کرنے کے لیے کچھ کام کرے گا بالکل پارلیمنٹ میں جس طرح سے راہل جی نے بیپکس کو ستاپکس کو گھیرا تھا اس سے تو پہلی بار کانگریسیوں میں اس بات کی خوشی ہوئی ہوگی کہ ہاں کچھ بات سیریسلی راہل گانڈی جی نے ٹھیک دھنگ سے کہی ہے پارلیمنٹ میں تو یہ بیشکلی ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہ ایک بڑا مددہ ہو سکتا ہے اور وہ خاص کر کے انہیں تب لگتا ہے کہ جب اس بات پر بات کرنے سے پردان منتری مودی جی بچ رہے ہوں نمبر ایک نمبر دوسری بات جس کمپنی کو سپورٹ کرنے کا ان پر بار بار آرپ لگتا ہے اسی کمپنی کو انہوں نے اسے خریدنے کا ٹھیکہ دیا جبکہ اس سے پہلے ہندوستان ائرکراپ لیمٹ جو بیمان بناتی ہے اس کو کیوں نہیں دیا آپ نے جب ایک نئی کمپنی جسے کوئی انوائی نہیں آپ نے اسے بیش میں ڈال کے خریدا یہ سوال اٹھتے ہیں اور کانگریس کے پاس یہ ایشو ہے پہلا ایشو یہ ہے کہ جب آدھنک آدھنک سے آدھنک امریکہ کا بیمان پندرہ سو سے پندرہ سو سے پندرہ سو کروڑ سے زیادہ نہیں ہے تو یہ کیوں پندرہ سو اس میں خریدا جا رہا ہے یہ کچھ سوال ہیں جن کا ستہ پتشک کے پاس واقعی کوئی جواب نہیں ہے اور اگر جواب ایک چیز کا ہو سکتا ہے کہ یہ اگر ہمت ہے تو یہ جوائنٹ پارلیمنٹی کمیٹری کو سوپ دیں کیوں نہیں سوپ دیتے تو ہو سکتا ہے کانگریس کے پاس مدہ نہ بچیں مطلب آپ مانتے ہیں لیکن اگر یہ اس سے بھی پریج کرتی ہے بولنے سے بھی پریج کرتی ہے اور گوپنی ایک سکتا کرنے سے بھی پریج کرتی ہے آپ یہ بانتے ہیں کہ رفیل ڈیل میں مدہ بنے گئی رفیل ڈیل میں گڑڑ جھالا ہے آپ بانتے ہیں بٹ نیچرل جی آن جی سباس لگتا ہے کہ آپ نے نئی کمپنی کو بیچ میں کیوں ڈالا نمبر ایک نمبر دوسرا آپ گوپنی اس کا خلاسہ کیوں نہیں کرتے ہو یہ ہیل کو آپ نے بیچ میں کیوں نہیں ڈالا جو ہندوستان کی ائرکراب لیمٹیڈ ہے تو سیدھا سیدھا لگتا ہے کہ کچھ گڑڑ ہے تو ہے جو کیسو بند کرتا ہے اگر یہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹری کو سانپ دیتے ہیں تو اس کو تم ہو جائے گا سباس برتوال جی کیا بی جی پی یہ مدہ نہ بنے 2019 میں یا بی جی پی کو اس پر بیک فوٹ پر نہ جانا پڑے کم سے کم اسی پوائنٹ آف ویو سے کیا اس پر جانچ کی بات کرے گی کیا اس پر جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنائے گی جیسا کہ ابھی ذکر کیا سیموال جی نے یا پھر بی جی پی یا پھر سرکار یا پھر دیفنس مریسٹر اس کی قیمتوں کے بارے میں جانکاری دیں گے دیش کو دیکھیں جب باروائی 2008 میں جو یو پی اے سرکار تھی اس نے جو ہے اس جیس پر کوئی سمجھوتا جو ہے پھرانس کی کمپنی کے ساتھ کیا پھرانس کی سرکار کو کے مارجم سی جو ہے اب آپ مجھے بتائیے 2008 میں جس پینٹ کی کمیٹ پانچو روپے رہی ہوگی جب ہم دو آیار سولہ میں جو ہے اس پینٹ کے لئے کوئی سمجھوتا کریں گے تو کیا اس پینٹ کی کمیٹ کی قیمت کیا دو آیار سولہ لیکن پانچ سو کروڑ سے بڑھ کر کے سولہ سو کروڑ بھی تو نہیں ہو جائے گی ٹاش برطوال آزار چودہ میں آتے آتے وہ اچانک پانچ سو سے بڑھ کر کے سولہ سو کروڑ روپے تک پہن جائے گی یہ جو اتنا فرق ہے ادھائی یہ سنبھا ہو یا اگر جو بھی ہے کم سے کم آپ بتائیں تو صحیح کتنی قیمتوں میں خریدہ گیا ہے بتا بھی تو نہیں رہے آپ میں یہی کہہ رہا ہوں میں نے پہلے بھی یہ دیکھیا پہلے بھی میں نے آپ کو بتانے کا پریاد کیا کہ دیکھیں جو رافیل کا جو اسٹریکچر اس سمیں تھا رافیل جو یدھا بیوان ہے اس کا جو اس سمیں اسٹریکچر تھا اور آج کے رافیل بیوان کے اسٹریکچر میں جمین آسمان کا اندر ہے دیکھیں اس بیچ میں بہت سارا منتھن ہوا اور اس کی اوپیوگتا کے سندر میں جو چرچہ پر چرچہ جو ہے جو رکشہ مطلعالے کی کمیٹی نے کی اس کے پشاہ دے لگا کی اس کے اندر جو اندر سمائیت ہونی چاہیے دیکھیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے سندر میں آئٹم وائز جو ہے وہ پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے کہ آئٹم وائز اس پر کیا کیا جو ہے ایڈیسنل سیزن لگی ہیں لیکن تکنی کی حساب سے رکشاتمہ حساب سے اگر آپ دیکھیں گے یہ دی جو ہے ہم دوسرے دیسوں کے ساتھ ہم کو کبھی ید میں جانا پڑا اور اگر ہم تمام جو ہے آپ دوسری بات کریں سباز جی آپ دوسری بات کریں دو چیزیں ایک چیز ہے کہ گھوٹا بن رہا ہے یا نہیں یہ بن رہا ہے سباز جی نے بھی کہا کامرس پارٹیو سے بنا رہی ہے آپ اس سے بچ نہیں سکتے وہ فورس کی طریقے سے راجعہ راجعہ نے جیسا جھیلاتا آپ کو جھیلاتا پڑے گا جیتا کہ سکتھی سطح ہو رہا ہے دو چیزیں دیل پر دو مہتپور چیزیں دو مہتپور چیزیں آخر بی جے پی اس کی سطحی صاف کیوں نہیں کرتی ہے سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کیا بی جے پی اس میں کچھ چھپانے کا کام کر رہی ہے کر رہی ہے تو کیوں کیونکہ جس دیل کا جس سیکریٹ پیکٹ کا حوالہ دے رہی ہے کہ ایک ایسا دیل ہوا تھا دوہزار آٹھ میں جس وقت ایک اینٹونی تھے ڈیفینس مینسٹر کہ اس میں کسی کسی چیز کو ساروجنک نہیں کیا دا سکتا ہے اور جس کا سہارہ لے کر کہ پارلیمنٹ میں آپ کی طرف سے جواب دینے کی کوشش کی گئی مگر دوہزار آٹھارہ میں آٹھ مارس دوہزار آٹھارہ میں ایک میڈیا سنسطحان کو فرانس کے پریزیڈنٹ نے ایک انٹریو دیا انہوں نے اس میں کہا کہ اگر بھارت سرکار یہ چاہتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ ساروجنک کر دے بھارت سرکار اگر چاہتا ہے تو ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جو ڈیل سیکرٹ پیکٹ کیا گیا تھا اس کی وجہ محض اتنی تھی کیونکہ یہ کمرشل ایگریمنٹ تھا اور اس کے معنی یہ تھے کہ کئی سارے پتسپردھی بھی اس میں تھے اور ان تک ہماری کوئی جانکاری نہ پہنچی اس لیے ایک سیکرٹ ڈیل کی گئی تھی قیمتوں کو بتانا چاہتی بھارت سرکار وہ بتا سکتی ہے وہی فرانس کہتا ہے کہ صاحب آپ ڈیل کے بارے میں پرائزز کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو کیا غلط بیانی سرکار کی طرف سے نہیں ہو رہی میں اتنا سمجھنا چاہتا ہوں دیکھیں جب ڈیل ہو جاتی ہے جب فائنل ہو گئی ڈیل تو اس کو بتانے میں اوپن کرنے میں کوئی ڈکت نہیں ہونی چاہیے اور اس مدیس پہ بھی اگر نہ جائے جائے صرف ایک بات کا جواب دے دے بی جی پی کہ آپ نے ایک ایل کو تو بھار کر دیا جس کو بیمان بنانے کا انوہو ہے اور آپ نے ایک نئی اناڑی کمپنی کو بیچ میں لیا ہے کیوں لائے جی کس کی کمپنی ہے وہ وہ اس کے عارف آپ پہ کیوں لگتے ہیں اگر اس بات کا بھی جواب بی جی پی کے پاس نہیں ہے کہ بھئیہ ایک انوہوی کمپنی کو بھار کر کے آپ نے ایک بلکل نئی کمپنی کیوں لائے جس کی سرکاری کمپنی تھی اور بعد میں دیا گیا غیر سرکاری کمپنی کو دیا جاتا ہے جبار ہوئی دیکھے جو یدھک ممان ہیں دیکھے یدھک ہتیار ہیں یدھک ممان ہیں یہ بہت چھوٹیس ہزار کروڑ روپے کا نقصان ایٹی ایل کو ہوگا ہے سرکار کو میں اعتباق نہیں رکھتا ہوں میں سوال سے کے بعد سے اعتباق نہیں رکھتا ہوں میں کہا جاں ہوں گا کہ ایک درسل کے راجے منتری سردن کے پٹل سرکاری کمپنی ہے دیکھے اب یہ جو ہماری جو نئی نیتی ہے اس کے تحت ہم نے جو پرائیوٹ پلیئرز کو بھی سامل کرنے کی نیتی جو اس دیش کے اندر بنی ہے اور یہ ہمارے سمجھے نہیں بنی ہے یہ جو ہے UPA سرکار کے سمجھے نیتی پرد اس میں جو نیتی نہیں ہے اس کو بھی جو ہے کوئی ایسی نیتی نہیں ہے کہ پرائزز کو لے کر کے سرکار بتانا سکے دیش کو بیمان کا ایمت کوئی نیتی نہیں ہے بری ذمہ داری کے ساتھ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی نیتی جو ہزار آج میں ایک ایمی کے رفت میں کوئی ایسی نیتی نہیں ہوا یہ ایک نیتی ہے قیمتوں کے بارے میں نہ بتایا جا سکے نمبر دو آپ کی گورنمنٹ نے اس دیل کو رد کر دیا اور رد کرنے کے بعد دوبارہ سے خریدے گئے چھتیس ائرکرافٹ خریدے جانے تھے لیکن اس کے بدلے چھتیس ائرکرافٹ آپ کی سرکار خرید رہی ہے پہلے کتنے خریدے جا رہے تھے اس دیل کو کینسل کر تو آپ نے کر دیا قیمتوں کو آپ نے بدل دیا لیکن اسی آپ دیل سیکرٹ وہی رہ گی اور اسی کا حوالہ دیں گے اور سچ یہ ہے کہ خود فرنچ کے راستپٹی نے راستپٹی جب آئے تھے بھارت میں ایک میڈیا سنستان نے ان کا انٹرو کیا انہوں نے کہا کہ صرف پردیس پردیوں تک ہماری دیل کی جانکاری نہ جائے اس لئے ہم نے ایک ایسا پیٹ کیا تھا لیکن ہارت اگر چاہتا ہے ہارت اگر چاہتا ہے تو ڈیل کے بارے میں جانکاری دیش کو دل سکتا ہے انہوں نے یہ کہا ہے ابھی جب پارلیمنٹ کے اندر کے کام دے ہے لیکن پرائیس بطر سکتے ہیں پرائیس بطر سکتے ہیں یہ پچیلکی ہے ہمارے پاس راستپٹی نے کہا راستپٹی نے کہا جس دیش کی گاڑی کمائی کو ہم دے رہے ہیں اور جہاں تک آپ نے ایڈیشنل چیزوں کو ایڈ کیا ہے اور وہ اگر ہم جو آٹم وائز جو کانگریس مان کر رہی ہے کہ آٹم وائز بتانا چاہیے وہ گھوٹ لیا تھا یہ کیسے بتا دیں کی ہمارے پاس کونسی مثال لانچر کا جو ہے تقمیق کے بارے میں تقمیق دیکھیں کون نہیں دیکھیں تھے 350% 37% 12% 13% 64% وہی ایرکر بڑھ کر کے 16 شکریہci اس کے اعترنت کے پہنچ جاتا ہے یا کتنے میں ڈیل کی گئی تھی Exhale اسی بات ہے صرف اتنی سی بات ہے شبشاہ سیمول جی کیا سنسط کے اندر بھی غلط طریقے سے تکھیوں کو پیش کیا گیا بلکل بلکل رکشا منتری جی نے دراصل جو کاغج شدن میں لہر آیا وہ کاغج وہی کاغج تھا جو سودہ پہلے نرست ہو چکا تھا وہ ڈیل خود موڈی جی نے نرست کی تھی اور وہ نرست ہوا کاغج تھا تو یہ ایک طریقے سے تکشا منتری جی دیش سے جھوٹ بول رہی ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ سنسط میں کسی بھی بات کی ہر ایک چیز کی گوپنیتہ ہوتی ہے دیش میں سنسط میں کسی بات کو بتانا دیش کے لئے خطرہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سنسط کی تو گوپنیتہ ہوتی ہے کہ سنسط میں جو بات ڈسکس ہوگی وہ باہر نہیں جائے گی جب نہیں جائے گی تو آپ کو سنسط میں سنسطوں سے کوئی بات اوپن کرنے میں سنسط میں تو بتاؤ آپ سنسط میں بھی بتا رہے ہو ہم آپ کو اور ٹیکنلوجی تھوڑی نہ پوچھ رہے ہیں نہ ٹیکنلوجی ٹراسپر کی بات ہو رہی ہے نہ کچھ آپ کو ڈیٹین پوچھ رہے ہیں آپ کو یہ پوچھ رہے ہیں آپ نے کھریدا کتنے میں چلے میں اور آپ کو آپ سدن کو گمراہ بار آج سارے سوال سارے سوال کانگریس پارڈی کی طرف سے اور شپرسات سوال کی طرف سے اور میرے بھی سوال آپ سے ہوں گے آج آپ سطح میں آپ کر کے نہیں آئے لیکن ٹھیک ہے آخر میں کیا اس پورے ایشو کو لے کر کے 2019 میں تیار ہے آپ کی سرکار آپ کی پارٹی کی پورے طور پر موتوڑ جواب دیا جائے گا جبار صاحب کہاں سے جواب دے رہی ہے میں 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 سباز بٹوال جی کی طرف سے یہ سباز سے کھڑے ہو کے جھوٹ بولیں سیدھا سیدھا موڈی جی کی بھاگے داری ہے کیونکہ اس سمیہ سے جب سے ڈیل ہوئی جب سے لے کر کئی ہمارے کئی ہمارے اس کا منتری بھر گئے اس پوری ڈیل میں ہمارے مانے پتہ میں نہیں موڈی جی کی بھاگے داری ہے پوری ڈیل کا ان کا پتہ ہے وہ ڈیل جو کر کے آئے بیٹھ کے آج وہ آج وہ اس کے جواب دے گی ہے جو پہدر میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہیں پی ایم کی بھائی داری سے پڑے لیتا نہیں بتا سکتے ہیں پرائی پائیس تو بھائی لیتا ہے جنتا کی گاڑی کمائی کو یہ لٹا رہے ہیں جو برستہ چار میں لفت ہے تو یہ اس گاڑی کمائی کو لٹا رہا ہے جواب تو تلیل ہی ادات پر اتراز جتا ہے تھا اور اسی لئے اسی لئے جواب دینے کے لئے سبتہ جان بھٹا دے کے لئے یہ جنتا دیکھ رہی ہے جنتا نے صدر میں صدر میں صدر میں صدر میں صدر کے صدر کے پردان منتری صدر کے مطلب کو بھرانے جارے تیرلی صاحب تیرلی صاحب تیرلی صاحب مددہ بنائے گی کانگریس اس کو پنشو بنانے جارے ہیں کانگریس تیرلی صاحب 2019 کا پنشو بنے جارے ہیں 2019 کا پنشو بنے گئے تیرلی صاحب 2019 کا پنشو بنے گئے جنتا کی گاڑی کمائی ہے یہ لٹنہی نیتا کی حسنی عزدہ زندی حسنی جان گئے کی جو ڑھو باتیں کہیں جائے ہیں جو غلط ہو رہا ہے وہ سکتہ پکش کے طرف سے سب سے بڑی باتوں میں سکتہ ہیں کیونکہ سکت کیا ہے اور غلط کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے یہ تب ہی صاف ہو سکے گا جب ان تمام چیزوں کے بابت بات رکھی جائے گی سکتہ پکش کی طرف سے آج کی اس بڑی بحث میں اتنا ہی آپ تینوں میمانوں کا بہت شکریہ شپرساہ سیموال جی سباش برتوال جی اور تاہیر علی صاحب لیکن سوال اس بات کا ہے ایک بار پھر سے جس بندو سے میں نے آج کی اس چہچا کی شروعات کی تھی کہ کیا بوفورس کانٹ یا بوفورس گھوٹالے کو لے کر کے جس وقت وی پیر سگھ نے راجیو گاندی کو گھرنے کا قرام کیا تھا کیا آج ایک ایسا ہاتھیار کانگریس پارٹی کے ہاتھ لگا ہے جس کو مددہ بنا کر کے موجودہ سرکار کو گھرنے کے میں کامیاب ہو پائے گی سب کچھ جنتہ پر ڈیپینٹ کرتا ہے اب یہ کیلئے آج کی بڑی بیس میں اتنا ہی آبنے رہے ہیں مارے ساتھ موسیقی